ڈیوزیلینڈ کی ٹیم نے چار میچ کھیلے ہیں اور چاروں کے چاروں جیت کے آٹھ پوائنٹس کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے جبکہ انڈیا کی ٹیم نے تین میچ کھیلے ہیں اور تینوں جیتے ہیں اور چھے پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے نیوزیلینڈ کی ٹیم جو ہے وہ سمی فینل کے لیے سب سے ریس میں آگے ہے جبکہ دوسرے نمبر پر انڈیا کی ٹیم ہے اور اب تک تسرے نمبر پر ساؤتھ افریقہ اور چوتھے نمبر پر پاکستان کی ٹیم ہے نیوزیلینڈ کی ٹیم نے اس ویڈ کپ میں اب تک شاندار کھیل کا مزارہ کیا ہے اور چاروں میچیں جیتے ہیں پہلا میچ انہوں نے دفائی چانپین انگلینڈ کے خلاف نو وٹوں سے جیتا دوسرا میچ جو ہے وہ نیتر لینڈ کے خلاف انہوں نے نائنٹی نائن رنوں سے جیتا تسرا میچ جو ہے وہ بنگلہ دیش کے خلاف انہوں نے آٹھ وٹوں سے جیتا اور چوتھا میچ جو ہے وہ پانستان کے خلاف انہوں نے ایک سو انچاس رنوں سے جیت لیا ہے نیوزیلینڈ کی ٹیم نے اب تک بہت شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا ہے بولنگ، پیٹنگ، فیلڈنگ اور شبہ میں انہوں نے بہترین خارکتک کا مظاہرہ کیا ہے اور چاروں میچے سیٹ پر سٹیبل پر پہلی نمبر پہ ہے نیوزیلینڈ کی ٹیم انگلیڈ کو نو وکٹوں سے رایا اس کے بعد نیدرلینڈ کو نائنٹین نائن رنوں سے رایا انہوں نے نانانو رنوں سے رایا اس کے بعد بنگلہ دیش کو انہوں نے آٹھ پکٹوں سے رایا اور اس کے بعد آج جپانستان کو بھی انہوں نے ایک سو انچاس رنوں کے ساتھ را دیا ہے اور یہ میچ بھی آخری چوتھا میچ تھا نیوزیلینڈ کا اس میں انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے اور چاروں میچوں میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد ان کے پوائنٹس ہو چکی ہیں آٹھ اور ان کا رنڈیٹ بھی کافی زیادہ ہے